بسم اللہ الرحمن الرحیم اساتزہ موجود تھے چائنیز اور ان کے علاوہ کچھ لوکلز بھی وہاں پہ موجود تھے پانچ لوگ اس واقعے میں جامحق ہو گئے ہیں پہلی مرتبہ اس خطے میں ایسا ہوا یہاں پاکستان میں کہ خاتون خودکوش حملہ آور کو استعمال کیا گیا بلوچستان لیبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے شیری بلوچ نامی خاتون شیری بلوچ عرف برامش یہ اس کا نام بتایا جاتا ہے خاتون کا جس نے اپنے آپ کو خودکوش دماغے سے اڑا لیا اس کی تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور اس کی ویڈیو بھی محصول ہو چکی ہے تین چینی باشندے ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے وہ دو لوکلز ہیں جو اس واقعے کے اندر جو جابہک ہوئے اور جو دماغہ خیض مواد استعمال کیا گیا وہ تین سے چار کلو تھا میڈیو میں پتہ جلتا ہے کہ جو خاتون ہے وہ دوسری طرف مو کر کے کھڑی ہے اور وہ ایک گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اور جیسے ہی وہ وین اس کے قریب پہنچتی ہے تو وہ تھوڑا تا پیچھے اٹھتی اور ساتھ ہی دھماکہ ہو جاتا اور وین میں آگ لگ جاتی ہے وین میں آگ لگنے کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ جانباک ہو گئے چینیز کی ہلاکت ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے اس پہ پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ مختلف طرف سے ردعمل آرہا ہے سب سے پہلے جنہوں نے حملہ کیا وہ اس کے اوپر سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بلوچستان لیبریشن آرمی ہے اور انہوں نے پہلی خاتون کو استعمال کیا آنے والے وقت میں خواتین کے لیے قبائلی علاقوں میں بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس طرح کی چیزوں میں سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ چیکنگ کرتی ہیں اگر وہ خواتین کو استعمال کریں گے تو خواتین کی چیکنگ بھی ہوگی اور یہ چیز ان کے کلچر کے بلکل خلاف ہے اب یہ ایک ایسی نئی چیز شروع کر دی ہے بلوچستان کی لیبریشن آرمی نے جس سے سیکیورٹی فورسز کے لیے پاکستان کے لیے اور ایون جو قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں غیور قبائلیوں کے لیے بھی بڑے اہم مسائل پیدا ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں سیکیورٹی کے اوپر بھی کم برمائز نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک بہت نئی چیز ہے جس کا سامنا آنے والے دنوں میں ہم سب کو کرنا پڑے گا اب کامران خان کا ایک سکیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کچھ زیادہ میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا لیکن پھر بھی جب بھی کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہوتا ہے اور اس کو آپ ناکامی ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دشمن کامیاب ہو جاتا ہے ایسے ایک واقعہ میں کامران خان یہ لکھتے ہیں کہ جب ملک اندرونی جنگ کی وجہ سے تقسیم ہو چکا ہو ساری قوت کسی کو اقتدار میں رکھنا کسی کو اقتدار سے نکالنا اور کس کو اقتدار میں آنے سے روکنے میں لگی ہو یعنی ساری قوت اس بات میں لگی ہو کہ کس کو اقتدار میں رکھنا ہے کس کو اقتدار میں سے نکالنا ہے اور کس کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہے تو دشمن حملہ آور ہوتا ہے جیسا آج کراچی یونیورسٹی میں ہمارے عزیز عزیز جان چینی مہمانان کے ساتھ یا ان کے خلاف ہوا خدارہ پاکستان کو متحد کریں تقسیم نہ کریں یہ بات پورا پاکستان کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے کہ جب توجہ اس جانب ہو کہ آپ نے کس کو اقتدار میں رکھنا اور کس کو اقتدار میں سے نکالنا ہے تو پھر سینئر صحابی بھی یہ کہہ رہے ہیں اور دانشور بھی یہ کہہ رہے ہیں اور بات ساری لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پھر دشمن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کو تقسیم نہیں کرنا پاکستان کو یہ کٹھا کرنا ہے آج صبح بھی چند صحابیوں کو اور چند لوگوں کو ایک پیغام جو ہے وہ ملا ویڈیو کی شکل میں جس میں فوجی جنگجو دکھائے جا رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ وطن ہی ہمارا ہے اس وطن سے باہر ہمارا کچھ نہیں میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں بڑا خوبصورت پیغام تھا بڑا جاندار پیغام تھا لیکن یہ پیغام آپ کس کے خلاف دے رہے ہیں یا اس وقت یہ پیغام کیوں دینا پڑ رہا ہے جب نواز شریف نے اور مریم نواز نے پاک فوج کے لطے لیے تھے پاک فوج کے خلاف دن رات تنگید کی تھی اور ان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی تھی تب اس طرح کے پیغامات ہم نے نہیں سنے عمران خان نے تو ابھی ایک لفظ بھی پاک فوج کے خلاف نہیں بولا یہ تو لوگوں کا اپنا ذاتی ایک آپ کے سامنے نکل کے آ رہا ہے اور وہ بھی فوج کے خلاف نہیں بول رہے ہیں لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں وہ ایک پالیسی بے تنقید کر رہے ہیں چند لوگوں کی جس پہ انہیں لگتا ہے کہ یہ نیوٹرل والی پالیسی ان کو بہتر نہیں لگتی ان کی تنقید تھی وہ ختم بھی ہو گئی لیکن اب اس معاملے کو بار بار اٹھانا اور ایسے کرنا اور ماضی میں بلکل چپ کر کے بیٹھ جانا یہ بڑے سوالات کو جنم دیتا ہے شب خون مارا بندے خرید کے سب کو ساتھ ملا کے آدھی رات کو عدالتیں کھلوا کے قیدیوں والی جو گاڑیاں ہیں وہ بجوا کے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب انہوں نے شب خون مارا اور اقتدار پر قابض ہوئے تو اس خاندان کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے کریں کہ انہوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا بوکنگ ہو گئی نام دے دیئے گئے سرکاری کاغذوں کے اندر نام آگئے کہ جناب مریم نواز جا رہی ہے اور پھر جو ہے وہ عدالت سے فیصلہ لینے کے لیے رجوع کیا گیا اور عدالت میں بھی اس حورتحال آپ دیکھیں کہ یہ کتنے طاقتور ہیں ان کا دباؤ کتنا زیادہ ہے کہ ججز ان کا کیس سننے سے جو ہے وہ کترارے ہیں ججز ان کا کیس نہیں سن رہے ہیں آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا اور ان کی طاقت کا کہ جو محترم جد صاحبان ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ اب کیس ہی نہیں سننا چاہتے تیسرا بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے مریم نواز کے جدہ جانے کی جو درخواست ہے اس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مریم نواز کے عمرے پر جانے کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت کی نیب پروسیکیوٹر فیصل بخاری نے مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس اور نیب حملہ کیس بھی زیر التفاہ ہے انہوں نے کہا کہ ان مقدمات میں ملوث ملزم نواز مریم نواز کے علاوہ تمام ملزمان بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں مریم نواز کی زمارت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہے لہذا ان کی درخواست مسترد کی جائے جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی جس کے نتیجے میں دو رکنی بینچ پھر تحلیل ہو گیا اور کیس کی فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی گئی چیف جسٹس نے جسٹس باکرلی نچفی اور جسٹس اسجد جعوید گرال پر مشتمل نیا دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا جس نے مریم نواز کی درخواست پر آج ہی سماعت کی تو جسٹس اسجد جعوید گرال نے بھی معذرت کر لی جس کے نتیجے میں اس درخواست پر تیسرا بینچ بھی تحلیل ہو گیا ایک بینچ پہلے تحلیل ہوا ایک دن میں دوبارہ دو بینچ تحلیل ہو گئے اور دوبارہ فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی گئی ہے اب چیف جسٹس آپ خود ہی اس معاملے کو سن لیں میرے خیال میں کیونکہ کوئی اور معذر ججد ججد اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں اس فیملی اور اس کے کیسز سے کیونکہ یہ دھمکاتے ہیں یہ تو یہ بھی کہتے ہیں رانہ سناؤلہ وہی آج وزیرے داخلہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دے گا نا یا گرفتاری کروائے گا یا ہمارے خلاف فیصلہ دے گا اس کا پھر گھراؤ کریں گے ہم یہ رانہ سناؤلہ نے کہا تھا جب یہ اپوزیشن میں تھے اب تو وزیرے داخلہ ہیں وہ پاکستان کے تو ججد کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں یہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں کس طرح اٹیک کرتے ہیں اس کا اندازہ باہستہ اہستہ پوری قوم کو ہو رہا ہے اکیس اپریل کو پہلا بینچ تعلیل ہوا اور اب دو بینچ اور تعلیل ہو گئے اب چوتھا بینچ بنایا جائے گا مریم نواز کو پاکستان سے باہر پجوانے کے لیے اندازہ کریں آپ ان کی طاقت کا جناب جسٹس علی باکر نجفی وہ محترم جج ہیں جنہوں نے مئی دو ہزار اکیس میں شہباز شریف صاحب کی ایک دن میں تین مرتبہ سنوائی کی تھی اور ان کو ای سی ایل سے نکلوا کر پاکستان سے باہر جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے سارا آرینجمنٹ ہوا تھا لیکن اس کے بعد بھی ایف آئی اے نے ان کو روک لیا اور بعد میں اس کے اوپر بھی سنوائی ہوئی تھی تو علی باکر نجفی صاحب بینچ کے اندر موجود ہیں لیکن دوسرا کوئی بھی جج اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ایسا دکھائی دے رہا ہے اور تین بینچ ٹوٹ چکے ہیں اب تیسرا بینچ ہوگا آپ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ کر دیں گے یکم مئی سے ایکچولی یکم مئی سے جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کی چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد عید آ رہی ہے تو آپ کی تین سے چار دن کا عید کا ایک ٹائم آ جائے گا اور یکم مئی سے پھر عید کی چھٹیاں ہیں انڈسٹری آپ کی بند ہو جائے گی تو ایک ہفتے کا ایک ریلیف ہوگا جس کے اندر بجلی کی خپت پاکستان میں کم ہو جائے گی وہاں پہ یہ حکومت ثابت کرنے کی کوشش کرے گی یعنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیزیں کر رہے ہیں ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں ایکچولی پاکستان میں ضرورت کم ہو جائے گی تو یہ اس کو شفٹ کر دیں گے تو یہ ہے جی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا دعویٰ اور اس کی حقیقت پانچ روپے یونٹ انہوں نے بجلی کا بڑھا دیا ہے ساڑھے تین روپے مزید ابھی بڑھانے والے ہیں جبکہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ہوش ربہ اضافہ آپ کو آنے والے دنوں میں ملے گا بیرون ملک جانے کے معاملے کے اوپر بڑی دلچسپ صورتیال پیدا ہو چکی ہے وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مریم مورنگزیب نے کہا کہ شباہ شریف اور ان کے تحادی اپنے ذاتی خرچ پر سعودی عرب جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے دورے پر پاکستانی مودرہ کی روانگی پر وضاحت ہم اب جاری کر رہے ہیں کل سے یہ چیز چل رہی ہے بہت کوشش کی حقیقت بتا سکوں لیکن نہیں بتا پائے پرپاگنڈا چل رہا ہے عمران خان کے اور شباہ شریف کے دورے میں بہت فرق ہے عمران خان بہت پیسہ خرچ کرتے تھے سرکاری خرچ کرتے تھے شباہ شریف نہیں کرتے حالانکہ ریکارڈ اب نے دس دفعہ آپ کو دکھایا ہے سرکاری ریکارڈ جس میں نواز شریف نے عمران خان سے ہر دورے میں دس گناہ زیادہ پیسے خرچ کیے اور آسفلی زرداری نے عمران خان سے ہر دورے میں دس گناہ زیادہ پیسے خرچ کیے اور پھر انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کا خط جو تھا وہ ایس او پی کا حصہ ہے وزیراعظم کی ہدایت پر پی آئی اے کو نہیں لکھا گیا وزارت خارجہ نے پی آئی اے کو کہا کہ جہاز سٹینڈ بائی پر رکھیں اب یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہماری خبر ٹھیک تھی یعنی پہلے ہماری خبر کو جھوٹا قرار دیا اور یہ کہا کہ اے آر وائی بھی جھوٹ بول رہا ہے باقی سارے ٹی بی بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور جو جنرلسٹ اس پر بات کر رہے ہیں وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں کوئی تیارہ بوئنگ ٹرپل سیون ہم نے کہا ہی نہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ جب بلکل وزارت خارجہ نے ایس او پی کے مطابق خط لکھا اور پی آئی اے کو یہ کہا گیا کہ جہاز کو سٹینڈ بائی پر رکھیں تو جہاز کو سٹینڈ بائی پر رکھ کے تو رکھنا تو نہیں تھا لے کے جانا تھا ساتھ آپ نے وہ تو پاکستانیوں نے اتنا دباؤ ڈالا اتنا رولا ڈالا کہ اب آپ نے اپنا جو موقف ہے اس کو تبدیل کر لیا ہے اب گیا موقف رکھا ذرا وہ بھی آپ دیکھیں وزیراعظم ہاؤس کی عملے کی دوڑیں لگ گئیں جب یہ خبر کھلی اور یہ معاملہ پورے پاکستان میں اٹھا تو شہباز شریف کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان بدل چکا ہے وہ پرانے پاکستان میں واپس چلا گیا تھا اور اس کو لگا کہ جیسا پہلے کرتے تھے ویسا ہی کریں گے لیکن ہوا یہ کہ پاکستانی ریاکٹ کر گئے پورے پاکستان میں رولا پڑ گیا اور وزیراعظم کے دورے کے لیے اب پورا جہاز نہیں صرف اسی سیٹیں ذرائع کے مطابق بک کروائی جا رہی ہیں اور ٹکٹس کی جو ادائیگی ہے وہ وزارت خارجہ کرے گا اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے ادائیگی ہوتی ہے بہت پیسہ ہے بے شمار جہاں سے مرضی جس کا مرضی یہ لگوا دیتے ہیں حکومت میں جو آگئے ہیں اور یہ خبر بلکل درست ثابت ہوئی کہ سعودی عرب کے لیے پی آئی اے کا تیارہ سٹینڈ بائر رکھا گیا تھا پہلے انہوں نے خبر کو غلط قرار دیا فیک قرار دیا اور اب اس کو تسلیم کر لیا اور جتنے بھی نام اس خبر کے اندر موجود ہیں جو بعد میں لسٹیں سامنے آئیں وہ بھی سرکاری کاغذ سے اور تیس اپریل کی صبح پانچ بڑے تیارہ جدہ سے اسلام آباد کے لیے پرواز کرے گا جو خط تھا میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ وزارت خارجہ کے خط میں کہا گیا تھا کہ وی وی آئی پی سعودی عرب جا رہے ہیں جمعیرات اٹھائیس اپریل کی دوپیر دو بجے تیارہ اسلام آباد سے مدینہ کے لیے روانہ ہوگا اور جمعہ انتیس اپریل کو دوپیر ڈیڑھ بجے تیارہ مدینہ سے جدہ کے لیے روانہ ہوگا خط کے مطابق تیس اپریل کی صبح پانچ بجے تیارہ جدہ سے اسلام آباد کے لیے پرواز کرے گا وزارت خارجہ نے پی آئی اے سے چارٹر تیارے پر جواب دینے کی ہدایت کی تھی یہ ہے جی وہ ساری گیم جو کھل کر سامنے آگئی اب ایک اور آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں تصویر یا اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایوان اقبال کانفرنس ہال بوجہ مرمت تمام تقریبات کے لیے بند ہے یہ انتظامیہ نے کہا انہوں نے کیوں کہا ایوان اقبال میں عبران خان صاحب آ رہے تھے اپنے خاص خاص عودے دران سے ملنے کے لیے اور ان سب کو اکٹا کر کے انہوں نے کہنا تھا کہ پورے پنجاب میں ہر جگہ پھیل جاؤ اور ہر طرف تیاری کرو کیونکہ میں کال دینے والا ہوں لانگ مارچ کی اسلام آباد کے لیے تو اس سے پہلے انہوں نے یہاں پہ پنجاب والوں نے ایوان اقبالی بند کر دیا کیسی گھنٹا گردی اور دھونس اور دھاندلی چل رہی ہے کیسی بے ایمانی چل رہی ہے کیسے ادارے اس وقت چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ ایوان اقبال کو ہی بند کروا دیا کہ اس سے پہلے کہ عمران خان وقت دس اور چگہ ہیں کسی پرائیوٹ جگہ پہ کر لیں گے کسی اور چگہ پہ کر لیں گے ابھی تو فیلحال شاید گورنر آس بھی ان کے پاس ہے وہاں پہ بھی جا کے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن فیلحال جو ہے وہ ایوان اقبال کانفرنس حال بوجہ مرمت تمام تقریبات کے لیے بند ہے یہ انہوں نے کر دیا ہے تو یہ فاشسٹ طریقہ کار ہے چیزوں کو روکنے کے لیے اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ عید کا توفہ انہوں نے قرار دیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور وہ عید کا توفہ نہیں ہے ایکچلی عید پہ بجلی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے تو جو اضافی بجلی ہے وہ لوگوں کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے ابھی جب بل آئیں گے تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو انہوں نے ساڑھے آٹھ ربے کا اضافہ کر دیا ہے بجلی کی قیمتوں میں جن میں پانچ اناؤنس ہو گیا ہے باقی ہونے والا ہے تو تب پتا چلے گا کہ کتنی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لوگوں کو عمران خان صاحب نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے پشاور میں جا کے کہ آج یہاں آپ سب کو اسلام آباد کی کال دینے آیا ہوں لیکن اس سے قبل آپ نے گلی گلے محلے محلے میں نکل کر لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم حقیقی آزادی حاصل کر سکیں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن وقت ہے ایک ایمپورٹڈ حکومت بیرون ملک سازش کے تحت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے ہم نے اس سازش کو ناکام بنانا ہے انہوں نے کہا کہ ساٹھ فیصد کا بینہ زمانت پر ہے اس سے زیادہ ہے سکسٹی سکس پرسنٹ ہے آلموسٹ بیرون ملک سازش کے تحت نواز شریف شہباز شریف اور زرداری جیسے ڈاکوں کو ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا ہے تیس سال سے یہ ملک کا پیسہ چوڑی کر رہے ہیں باہر انہوں نے اپنے بڑے بڑے محل بنا رکھے ہیں یہ لوگ ملک کو لوٹنے کے لیے پاکستان آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور فیصلہ کن وقت ہے میں اپنی قوم کو اسلام آباد لے کر آؤں گا اور سازش کرنے والے امریکہ کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ ایک آزاد ملک ہے یہ کسی کی کٹ پتلی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے منڈیف ہونے والے لوٹے اپنے حلقوں میں ووٹ مانگنے آئے پھر عوام ان کا کیا حال کرے گی اس کا بھی انتظار کر رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے 1950 کی دہائی میں ایران میں حکومت تبدیل کی پھر انہوں نے چلی میں بھی ایسے ہی کیا حکومت تبدیل کی اور کئی جگہ پہ امریکہ ہی کر چکا ہے یہاں پہ یوکرین میں بھی کر چکا ہے امریکہ حکومت تبدیل کر چکا ہے تو ملٹیبل دنیا کی جو ایریاز ہیں وہاں پہ بہت سارے ملکوں میں امریکہ نے ریجیم چینج کیا ہے اسی طرح کی چیز ہے ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ایک اہم خبر یہ بھی ہے اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کو وزیر علیہ پنجاب اب بنایا جائے گا کل دس برے فیصلہ سنایا جائے گا تو میں نے ایک پہلے بتایا کہ جب شریف خاندان کا کوئی فرد یہ فیصلہ کر لے کہ ان کو انصاف چاہیے تو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف لینے سے ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی لہذا کل حمزہ شہباز صاحب کو وزیر علیہ پنجاب بنا دیا جائے گا اور پرسوں وہ پھر چلے جائیں گے دورے پر دیکھنے آپ پاکستان طریقہ انصاف روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی ہے یا کیسے روکتی ہے عمران خان صاحب کی کیا کامیابیاں تھی اس کے اوپر ایک وی لاغ میں بعد میں کروں گا اور اس حکومت نے کتنا بڑا ہتھوڑا مارا ہے سب سے بڑے اور ہم فیصلے کے اوپر جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ دوبارہ وہ بتاؤں گا اگلی وی لاغ میں اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ